سب مہا پران میں بڑا اچھا لکھا ہے کہ بھگوان کی سادنہ کے لیے بیکتی کو نروگی رہنا چاہیے اور سب پران میں لکھا ہے کہ آدمی تین چیزوں سے روگن ہوتا ہے اس کے لیے میں شلک بولے دیتا ہوں ایسی کون سی تین باتیں ہیں جس سے بیکتی روگی ہو جاتا ہے اور وہاں بیماریاں پھر ان کو ہردہ سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے وہ تین باتیں ایسی ہیں جس سے بیکتی روگن ہو جاتا ہے یہ اس لکھ بڑا ادبت ہے یہ تین چیزیں بیکتی کو بیمار کر دیتی ہیں اس میں تین ہے ایک ہے آہار گلت کھان پان جیو اتنی چڑوری ہے اور ایسی چیزیں مانگتی ہے جو ہمیں روگن کر دیتی ہے بیمار کر دیتی ہے آپ سو سال سے زیادہ عمر جی کے جائیں گے آپ تین کے اوپر سہیم کر لیجے چوتھی باتیں نہیں ہے تینیں سب سے پہلے آہار اپنا بھوجن صدھار لیں ایسی چیزیں نہ کھائیں جو گرشت ہیں باسا نہ کھائیں جلا ہوا نہ کھائیں جادہ تھنڈا نہ کھائیں جن کا بھوک بھگوان کو نہیں لگتا ہے ایسا نہ کھائیں جس کی تاثیر ٹھیک نہیں ہے ایسا بھی نہ کھائیں آپ دیکھئے آپ کا ایک روپیہ نہیں جائے گا بیماری پر کتنی سوچ کے بات کہیے کہ سادنہ کے لیے نیروگی ہونا جروری ہے اور بیکتی روگی تین باتوں سے ہوتا ہے پہلا ہے آہار اس کا آہار ٹھیک نہیں ہوتا اس کا بھوجن صدھ نہیں ہوتا وہ گرشت ہوتا ہے زیادہ تلا ہوا ہوتا ہے جلا ہوا ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے کولسٹرول بڑھانے والا ہوتا ہے چربی بڑھانے والا ہوتا ہے پیٹ میں گیس بنانے والا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو پائلس کو باباسیر جیسے کہتے ہیں یہ خان پان سے یہ بیماری ہو جاتی ہے ڈائیبٹی جیسی بھینکر بیماریاں لیور کا پھیل ہو جانا یہ سب چیزیں آہار کے اوپر ہی تو ہے ہارٹ اٹیک جیسی یہ بیماریاں جس میں بلوکیج ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے وہ آہار ہی تو ہے گلت کھانا پینا جو چیزیں بلکل نہیں ہیں کھانے کے لائے اگر اس کا پریج نہیں کرتے ہیں بجارو چیزیں کھاتے ہیں زیادہ مسالے والی کھاتے ہیں چیزیں اور یہ رگڑ بنا دیتے ہیں تو کبھی جرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور کبھی بینا ٹائم کے کھاتے ہیں بینا سمیہ کے کھاتے ہیں جین دھرم کے گرنطوں میں لکھائے جو سورے است ہونے سے تین گھنٹے پہلے بھوجن کر لیتے ہیں وہ ہے جیبن میں کبھی بیمار نہیں ہو سکتے ان کا پیٹ نہیں پھول سکتا ان کو پیٹ سمبندی بیماریاں دو چیزیں تو پیٹ سے ہی جنم لیتے ہیں ایک بے ایمانی اور ایک بیماری یہ دونوں پیٹ سے ہی تو جنم تھی ہیں یہ بے ایمانی بھی پیٹ سے اور بیماری بھی پیٹ سے سوستتہ کا لکشن ہے پام گرم ہو پیٹ نرم ہو ماتھا ٹھنڈا ہو ایدھی ماتھا گرم رہتا ہے پیٹ نرم کی جگہ پر بھاری رہتا ہے پام ٹھنڈے رہتے ہیں تو ٹھٹری کی تیاری ہو رہی ہے ٹھٹری جن کا بلیٹ پریسر بلکل نیچے چلا جاتا ہے ان کے پام ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بھرگی تر بلیٹ پریسر کا نیچے جانا بلکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ تب جاتا ہے جب آپ چائے کے بہت آدھی ہیں کافی کے بہت آدھی ہیں آپ چائے کے بینا نہیں رہیں گے تو بلیٹ پریسر لو میں چلا جائے گا اور یہ ہے سواستہ کے لیے جان لے واہی ہے سم میری بات مان لو فائدے میں رہو گے آپ بھجن کرنا چاہتے ہیں جیون بڑیا طرح سے آپ نیروگی جیون جینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا پریج کر لیں جو چیزیں بلکل بھی کھانے کے لائک نہیں ہیں کلفی مت کھایا کرو ورف نہیں آئس کریم نہیں یہ ہے سواستہ کے لیے بلکل لابدائک نہیں ہے فریج کا ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پیتے ہیں کوکو کولا یہ باس پیشن ساف کرنے کے لیے اور اس کو آپ ایسے چاو کے ساتھ پیتے ہیں اور بھی کئی چائنیز فوڈز ہیں اب میدہ کی چیزیں کم کبھی کبھا کبھی نہ کے برابر لے لیا وہ ٹھیک ہے لیکن ایسا بھوجن آب آج پھر بڑھائیے جو سواستہ کو روگڑ بنانے والا ہے ایسی چیزوں کو بلکل پریوگ میں مت لیجئے اور ایک سمیں بنائیے کھانے کا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے گھر میں رات کو ایک بجے بارے بجے بھوجن چلتا ہے آپ کا صاحب ساڑی گا رہا آتا ہے لوٹ کے بچے دیر رات میں آتے ہیں ایسا سسٹم جیمن کا خراب کر رکھا ہے بلکل رات مہادیو کی کرپان سے سونے کے لیے ملیے دن کام کرنے کے لیے جاگنے کے لیے ملائے لیکن لوگ راتور سوتے نہیں بے سمیں میں بھوجن کرتے ہیں اور یہ ہے بیماری کا بہت بڑا کارن ہے اور یہ پنپنے والی بیماریاں عوصدی بھی جس میں اپنا پروہاب نہیں دکھاتے اس لیے کتنی سندرباد کا ہی نیروگی رہنے کے لیے سب سے پہلے اپنا آہار ٹھیک کیجئے آہار سبد کیجئے ملاوٹ کی چیزوں سے بچیئے کل پرسوں بھی نویدن کر رہا تھے آج بجار میں ملاوٹ کھوری بہت زیادہ ہو رہے گی ان سے پونہ روپ سے اور وہ بھی ملاوٹ آٹے میں دودھ میں پیل میں مسالے میں اور دالوں میں اور یہی روز کی چیز کھانی کی چیزیں ہیں آپ گھر میں لونکی بناتے ہیں لونکی سیدھے ہی چھیل کر والمن دینا کیونکہ لونکی میں بھینس والا انجیکشن لگا جاتا ہے سام کو جو بھینس کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ دودھ نہیں دیتی تو انجیکشن ٹھوک دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے انجیکشن ٹھوکیں گے اس کو جسے وہ دودھ دیتی ہے اور وہ بڑا خطرنا کے جان لے وائے وہ کینسر اسی سے تو پن پر آئے تو یہ اس میں لونکی گھیا میں یہ رات کو انجیکشن لگا دیتے ہیں صبح اتنی بڑی لونکی اتنی بڑی ہو جاتی ہے صبح اس انجیکشن کے دوارا کیونکہ آج کاروبار بڑھ رہا ہے کسان لوگ ایسا کرتے ہیں دیکھا ہے ہم نے سنی سنا ہی بات نہیں ہے دیکھا ہے ہرا کیلہ اس کو ایسا کیمیکل لگاتے ہیں چھوٹی سی کلیا پورا کیلہ بن جاتا ہے اور حالی پک جاتا ہے رویات کاروبار بڑھ رہا ہے بسیรتھا ہے تو دیکھا ohpod شکری کورانیڈیو موسیقا